چلیے خیر مقدم آپ کا بریک کے بعد اور بریک سے پہلے جائے سے ہم نے تعمیر و ترقی کے بات بھی کی لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ راجوری میں ایک درد زم مبتلہ خاتون کی موت کے بعد جہاں ہنگامہ ہوا تھا پور تشدد معاملات بھی دیکھنے کو ملے تھے وہیں آج سماجی شخصیات نے بھی راجوری میں ان معاملات پر آگے آ کر بتائے کہ علاقے میں قائم سرکاری سکول میں سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹروں کی لاپروائیس ہوئی موت کی تحقیقات ہونی چاہیے اور میڈیا سے بات کرتے انہیں یہ بھی بتائے کہ راجوری کے زلس اندرستال میں پچھلے ہفتے چھے کے قریب افراد جانباک ہوئے ہیں اور ان سب ہی امواد کی تحقیقات ہونی چاہیے راجوری میں سیول سوسائٹی کے ممبران سامنے آئے ہیں اور ان تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے لیکن ہم آپ کو اب بتاتے چلے کہ اگر آپ میں سے کسی کو بھی جیالجین مائننگ میکمے کے افسران اہدہ دار یا کسی کے اب بھی پتہ معلوم ہو تو انہیں ذرا یہ تصویر بھی دکھائیے اور یہ تصویر ہے اشمجی کلگان کے نالہ وشو کی اور نالہ وشو کے ساتھ ساتھ ریاست کے دوسرے ندی نالوں سے ریت اور باجری نکالنا قانونن ممنوع ہے نکالی نہیں جا سکتی ہے لیکن شاید جیالجین مائننگ جو میکمہ ہے اس میکمے کے افسران کو یہ نظر نہیں آرہا ہے کہ یہاں ریت اور باجری کھلے عام نکالی جاری ہے ایک منظم طریقے سے نکالی جاری ہے اور اس میں دلچسپ آتی ہے کہ ہم مزدور ریت اور باجری نہیں نکال رہے ہیں بلکہ یہاں ٹھیک اپ ہے کام دیا گیا ہے دور جنو گاڑیوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور کہیں کہیں کرین ٹپر اور جو کچھ بھی نئے زمانی کی ٹکنولوجی ہے یہ اشمجی کلگان میں اور ریت نکالنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے میکمہ جیالجین مائننگ کے میکمہ کے افسران سے یہ گزارش کہ اگر ان کا کہیں اتا پتا ہے دفتر ہے یا کوئی اور افسر ہے تو وہ ضرور دیکھئے کیونکہ قانونن یہ نکالنی منع ہے اور اگر یہاں پہ یہ منع نہیں ہے تو ذرا یہ بھی واضح کرے کہ کس طریقے سے نکالی جا سکتی ہے یہاں پہ کیا کرش اور کیا یہ سب کچھ کرین وغیرہ استعمال کر کے ٹپر وغیرہ استعمال کر کے ندی نالو سے ریت نکالنی جائز ہے قانونن جائز ہے ذرا یہ ہم کو بھی سمجھائیے عوام بھی سمجھنا چاہتی ہے جیالجین مائننگ میک میں سے ہماری یہ اپیل کہ ہمیں بھی سمجھائیے کیونکہ ہم ابھی تک سمجھ نہیں سکے ہیں اور دوسرے معاملات بھی ہیں یہاں پہ لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ خواتین کی عزت کی جاتی ہے ہم سب خواتین کی عزت کرتے ہیں لیکن سیناغر میں آج خواتین کے خلاف بھی کچھ لوگ مظاہرہ کر رہے تھے اور میل ملٹی پرپس تربیہ آفتہ جو بے روزگار نوجوان ہیں انہیں سیناغر کی پرس کالنی میں آج ایک مظاہرہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ خواتین کی عزت تو اپنی جگہ پہ لیکن نوکریوں میں خواتین اور پرٹیکلرلی بے روزگار نوجوانوں کو ریجکٹ کر کے خواتین کو یہاں پہ چنا جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے میل ملٹی پرپس ہلک ورکرز میں جبکہ یہاں کوئی امتیاز نہیں ہوتا ہے ٹریننگز وغیرہ میں لڑکیوں کو بھی وہی ٹریننگ ہوتی ہے لڑکوں کو بھی وہی ٹریننگ ہوتی ہے لیکن جب محکمے میں خالی اسامیوں کو پر کرنے کا وقت آتا ہے تو تب لیڈیز فرسٹ ہو جاتا ہے اور جو میل ملٹی پرپس ہلک ورکرز ہوتے ہیں جو انہیں باز آفتہ ٹریننگ کی جاتی ہے انہیں اس سے دور رکھا جاتا ہے انہیں حق سے دور رکھا جاتا ہے اور یہاں پر انہوں نے امتیاز جو بکول ان کے یہاں رکھا گیا ہے اس کو ریاض کی سرکار سے ختم کا نکابی بھی کی گوٹ